اسلام نمستے دیس ورگائز حیدر عباس اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے فیس بک فیریفائی اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ایک نیو میتھڑ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو لازمک دیکھے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لازمی لائک اور کمنٹ کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کاؤنٹ ڈیسیبل ہے تو یہ دو میتھڑ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لازمی نے ٹرائی کرو اور اس کا بعد اور بھی ٹرکس ہیں تو ل لازمی انہیں چک کرنا انشاءاللہ آپ کو مزائے گا تو لازمک دیکھے گا شکریہ تو سب سے پہلے آپ نے ایک فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے ایک نیو اکاؤنٹ میں کریٹ کر رہا ہوں اور کریٹ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ والے نیم پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں محمد شویب اور اس کے بعد اس کی جو ڈیٹ او برت ہے وہ میں اپنے آئی ڈی کارڈ والی رکھ لیتا ہوں آپ نے بھی اپنے آئی ڈی کارڈ والی ڈیٹ او برت رکھ لینی ہے اور اس کے بعد نیکس اور اب آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نمبر آپ لگا سکتے ہیں میں سیکنڈ نائٹ سے میں نے ایک نمبر لیا ہوا ہے تو وہ میں نمبر یہاں پہ یوز کر دوں ٹھیک ہے اور نمبر کوپی کر کے میں لیا ہے اور ادھر میں نے نمبر کر دیا پیس اور اس کے بعد آپ نے نیکس اور later but done اوکی mail اوکی اب آپ نے یہاں پہ password سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے نارٹ ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ نارٹ ناؤ پہ کلک کرو گے یہاں آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویٹ نہیں کرنا تو آپ سمپلی اوپر سے جا کے جو url ہے وہ چینج کر دیں یہ m.facebook.com ہے اسے mbasic.com کر دیں اور اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کر دیں تو ادھر اگر code receive نہیں ہوا تو again code پہ آپ نے send کرنا ہے again code پہ کلک کریں تو code آپ کو receive ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے confirm پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ confirm کرتے ہو آپ کا جو facebook account ہے وہ create ہو جائے گا تو یہ ہمارا account create ہو چکا ہے اب آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے جو اس کی mail ہے اس میں email add کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں email add نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے gmail account add کرنا ہے ٹھیک ہے yahoo کوئی اور mail بھی use کر سکتے ہیں بٹ fake use نہ کرنا کیونکہ اس سے پھر account lol ہو جائے گا اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہے verify account بنانے کا محمد شو اپ share add rate gmail.com یہ a to z میں آپ کو ڈاوٹ گائیڈ کروں گا تو آپ نے یہ لاسک ویڈیو کو دیکھنا ہے آج پتہ نہیں زبان کی وٹک رہی ہے اس کے بعد confirm mail پہ کلک کرنا ہے اور resend پہ کلک کر دینا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں جو اس کا code ہے وہ ہمیں gmail پہ ریسیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر آ گیا تو آپ نے اپنی mail کو open کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنی mail کو open کرو گے اس کے بعد آپ کو نیچے code show ہو جائے گا اس code کو copy کر لیں یا ویسے read کر لیں تو اسے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ پہ put کرو گے اس کے بعد آپ کا جو account add done ہو جائے گا fake number use کرنے کے فائدہ بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں نمبر کہاں سے دو گے تو اس لئے اپنے ہی نمبر پہ try کرنا یا کوئی ایسا کسی دوست کا نمبر لے لینا جس پہ code receive ہو جائے کیونکہ یہ جو tax now والے نمبر ہیں ان پہ جو account وغیرہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے تقریبا سات دن چلتا ہے بس اچھا یہ ہمارا بنگ اس کے بعد آپ نے اس کی profile لگا لینا ہے اس میں جو cover وغیرہ وہ سارا done کر دینا ہے تو وہ میں کر دیتا ہوں تو اگر وہ میں کرنے بیٹھ گیا ادھر اوندہ ویڈیو تو کافی ٹائم ویسٹ ہو جائے گا تو اس لئے ویڈیو کو میں stop کرنا ہوں سو اس کا جو about وغیرہ وہ آپ نے done کر دینا ہے profile وغیرہ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے setting and privacy میں آجانا ہے person information میں آجانا ہے اور یہاں پہ آپ نے name پہ click کرنا ہے اب آپ نے name وہ لکھنا ہے جو آپ اپنی ID پہ show کروانا جاتے ہو تو میرا کیونکہ single name ہے تو اس لئے ایک trick یہ ہو گئی کہ آپ نے single name ID کیسے بنانی ہے تو ادھر میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد ادھر آپ نے indonesia کی proxy use کر لینا ہے ویسے اس کے دو method ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ india کی proxy لگاؤ اور جو language ہے وہ تعمل رکھتا ہو تو آپ کا وہ ہو جائے گا اگر آپ india سے ہو تو صرف language تعمل کر لو آپ کا ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ method view try کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ہو جائے گا indonesia کی proxy اس کے بعد آپ نے یہاں ادھر آجانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے اپنا جو اس کی language ہے وہ آپ نے change کرنے نہیں ہے ادھر میں facebook پہ click کرتا ہوں جیسے میں ادھر click کرتا ہوں اس کے بعد ادھر آپ کو languages وغیرہ show ہوں گی تو یہاں سے آپ نے بہاسہ indonesia اور یہاں پہ click پھر آپ نے name chain میں چلے جانا ہے اور ادھر آپ نے name میں rename کرنا ہے تو جو name چاہیے وہ آپ نے first میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے چاہیے یہاں میں click کرتا ہوں تو یہ ہمارا accept ہو گیا یہاں پہ آپ نے password لگا کے done کر دینا تو آپ کا جو name ہے وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے میری id کا جو name ہے وہ change ہو گیا ہے اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے again rename میں آجائے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے click کر دینا ہے recover old والے جو پہلا پروف والا name تھا وہ اب آپ نے again کر دینا ہے ڈی ٹھیک ہے اب جو name ہے وہ ڈی کارڈ والا ہو گیا ہے اب آپ نے اس کی جو language ہے وہ change کر دی رہی ہے تاکہ اگر کوئی mail وغیرہ آئے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو انگلیش کر دیں اور ڈو کر دیں جو بھی آپ کی language ہے جیسے آپ اچھے جیسے سمجھ سکو ٹھیک ہے اب آپ نے اس ڈی کو اپنی کسی ڈی سے report کرنا ہے یہاں same بالکل اسی date of birth اور اسی name chaddy بنا کے اس کو report کر دیں تو آپ کا account disable ہو جائے گا جب disable ہوگا تو اس کے بعد پھر باقی ویڈیو سٹارٹ کریں کریں گے تو جیسے آپ اس account کو report کرو گے تو آپ کا account تھوڑی دیر بعد few step پہ پہنچ جائے گا اگر آپ same account سے کرتے ہو تو پھر صرف ایک یا دو منٹ لے گا تو ہو جائے گا done continue کرتا ہوں تو continue کرنے کے بعد یہ چیک کریں آپ سے مانگ رہا ہے upload your ID تو اب آپ نے یہاں پہ اپنا وہ ID card upload کرنا ہے جس پہ ہم نے سارا account create کیا i mean name ڈوب وغیرہ وغیرہ تو وہ میں یہاں attach کرتا ہوں تو یہ ID card میں نے attach کر دیا اب میں send پہ کلک کر دیتا ہوں تو صرف آپ نے ادھر سے اپنا ID card send کرنا ہے باقی آپ confirm your ID والا اور my personal account disable والا بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں صرف یہ use کروں گا تو اب جیسے facebook کا میل آتا ہے تو باقی ویڈیو پہ start کرتے ہیں جیسے ہی میں نے ID card بھیج ہے ابھی تقریباً درس کے ہندے بعد میں نے سلوگن کیا تو اکاؤنٹ disable ہو چکا ہے تو جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ disable ہوگا آپ نے go to help center پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے let us now پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اب اپنا ID card attach کر دینا ہے تو میں نے اپنا ID card attach کر دیا اس کے بعد میں send پہ کلک کرتا ہوں تو بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے تو آپ نے تقریباً شیک انٹیویڈ کر لینا ہے فیس بک آپ کو unlock والا sms send کر دے گا نوٹفکیشن send کر دے گا تو جیسے ہی وہ آتا ہے باقی ویڈیو پھر start کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے reply آیا ہے فیس بک کا میں نے اپنا ID card جو send کیا تھا تو میرا جو card تو نے reject کر دیا تھا یہ میں آپ کو mail دکھاتا ہوں یہ reject کر دیا تھا تو میں نے یہاں reply میں ابھی card send کیا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہی ہوں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے تین منٹ بعد میں نے send کیا تو ابھی اس کے دو منٹ بعد مجھے facebook نے ادھر mail پہ notification بھیجا ہے کہ thanks for confirming your identity we have unlocked your account تو ہمارا جو account ہے وہ fully verified ہو چکیا اب میں آپ کو اسے login کر کے دکھاتا ہوں تو یہی account تھا ہمارا اب میں login پہ کلک کرتا ہوں تو چیک کر لیں ہمارا account open ہو چکیا وہ ہی pick لگی ہوئی ہے اوپر تو یہ method تھا لازمی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور اگر آپ کا account بلوک ہے یا آپ نے account verify کروانا ہے تو لازمی comment کیجئے گا اور یار جو بھی بندہ انسٹرگرام پہ آتا ہے disable کو لے کے تو currently میری ایک گزارش ہے وہ پہلے بتائے کہ اس کے پاس real ڈی کارڈ ہے edit now real ڈی کارڈ ہو اور اس کے علاوہ وہ login کرے اور مجھے سکرین شوٹ بھی سارے بجے کہ یہ مسئلہ ہے ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ account disable ہے جب اسے login کیا تو self والا یا وہ پتہ نہیں لوک والا نکلا account تو یہ چیز ہے کہ میرا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پاکی تھینکس پر واشنگ آپ نے پورا ویڈیو کو دیکھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ